اسلام علیکم ایسی کنسٹیپچول کار لانچ کر رہے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد انسان سوچ میں پڑ جائے گا کہ ایسی بھی گاڑیاں ہو سکتی ہیں پھر وہ چاہے اسمان میں اڑنے والی ٹیکسی ہو یا پھر ایسی ربورٹ ویکلز جس کے چلنے کا طریقہ بلکل ربورٹ کی طرح ہے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر انفارمیشن ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکیں نمبر ایک پر آتا ہے بی ایم ڈیو وی ایم نیکسٹ دوستو سب سے پہلے آپ بی ایم ڈیو کی اس کنسپٹ کار پر نظر ڈالیں جس کو کئی سارے سوالوں کے جواب کے طور پر بی ایم ڈیو تیار کر رہا ہے کیونکہ اکثر لوگوں کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے ڈیجیٹل ٹکنولوجی ہمارے ڈرائیورنگ ایکسپیرینس پر کس طرح سے اثر ڈالتی ہے تو دوستو جواب بلکل آپ کے سامنے ہے جہاں آپ کی ٹریپ اور بھی اگزیسٹنگ پرشاندار ہو جاتی ہے کیونکہ اس کار کا ڈیزائن ایل می نیٹ بی ایم ڈیو ٹربو اور بی ایم ڈیو آئی ایٹ جیسی لگزری گاڑیوں سے لیا گیا ہے اس کار کا انٹرنل سسٹم آپ کو روڑ پر گاڑی چلاتے وقت اگزیسٹ کرتا ہے اس کے ساتھ ہی گاڑی میں مجود جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی بھی انفارمیشن ٹائم ٹو ٹائم سے ملتی رہتی ہے لیکن جب بات آتی ہے سیفٹی کی تو یہ گاڑی بلکل پرفیکٹ ہے کیونکہ اس کار کے دروازے پر چہرے کو پہچانے والا سسٹم لگایا گیا ہے تاکہ کوئی بھی بنا فیس ان لوگ یہ کار کے اندر نہ جا سکے اور اس کی سیفٹی ہمیشہ برقرار رہے اور اس میں اسی طرح کی سپیسیفکیشن کی وجہ سے پورے اٹھارہ میں ہی نے اس کے کنسپٹ پر کام کرنا پڑا تب جا کر یہ گاڑی تیار ہوئی یہ گاڑی اتنی فاسٹ ہے کہ صرف تین سیکنڈ میں ہی ہنڈرڈ کلیمیٹر پر ہورس کی رفتار پکڑ لیتی ہے نمبر دو پر اتا ہے بیلن ایکسیس دوستو اگر آپ کو بھی اسمان کی اچائیاں پسند ہیں تو پوری طرح سے تیار ہو جائیے کیونکہ یہ گاڑی آپ کو ہران کرنے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑے گی اسے ڈویلپ بھی اسی لیے کیا جا رہا ہے تاکہ انسان اپنے ہی شہر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکے یعنی سیدھے طور پر آپ اسے فلائنگ ٹیکسی بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ بڑے ہی ارام سے آپ کی منزل تک پہنچا دے گی وہ بھی اڑتے اڑتے یہ ایک ہلیکپٹر کی طرح ہی ہے لیکن نہ ہی اس میں ہلیکپٹر جتنی آواز آنے والی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ نارمل ہلیکپٹر سے کہیں زیادہ سیف بھی ہے جو کہ دو سو چالیس کلومیٹر ہورس کی رفتار سے لے جائے گی اور اس میں ارام سے ساڑھے چار سو کلو گرام کا وزن ڈالا جا سکتا ہے یعنی اگر نارمل حساب لگایا جائے تو تین سے چار لوگ اس میں بڑے ارام سے بسفر کر سکتے ہیں یہ جو موڈل آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو ہزار بیس کا موڈل ہے لیکن اب یہ اور بھی زیادہ موڈیفائی ہو رہا ہے ایسے میں آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے سمعے میں اس کا سائز کم ہو جائے گا تاکہ یہ کم جگہ پر بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں نمبر تین پر ہتا ہے ہونڈائی ایلیویٹر دوستو ضروری نہیں کہ ساری گاڑیاں آپ کے کمفرٹ کو دیکھ کر تیار کی جائیں بھائی سب کچھ گاڑیاں آپ کے ضرورتوں کے لیے بھی بنائی جاتی ہے دو ہزار انی میں جب اس وہیکلز کو لوگوں کے سامنے پہلی بار پیش کیا گیا تو لوگ ہران رہ گئے کیونکہ ہونڈا کی طرف سے تیار کی جانے والی یہ گاڑی پوری طرح سے کار نہیں بلکہ ایک کار کی بوڈی میں روبوٹک پیر لگا دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے جب یہ چلتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی روبوٹ چل رہا ہو جو اسے نہ صرف شاندار لکھ دیتی ہے بلکہ کافی یوسفل بھی بناتی ہے کیونکہ اس کی مدد سے آپ اسے کسی بھی راستے پر چلا سکتے ہیں اس میں سرچ اینڈ ریس کی اپریشن کے ساتھ ساتھ ہیومن اٹیلین مشن کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ساوت ہو سکتی ہے کیونکہ یہ گاڑی ان جگہوں پر بھی جا سکتی ہے جہاں پر کسی نارمل چیز کا پہنچ پانا بہت ہی مشکل ہے اور اسی لیے تو یہ گاڑی ہمیں کسی جادو سے کم نہیں لگ رہی نمبر چار پر آتا ہے دی بی دوستو آج کل آٹومیٹک لیکٹرک ٹیکسی کا ٹرینڈ اور بھی زیادہ پاپلر ہو رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کمپنیاں اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں جس کی سب سے بڑی مثال آپ دی بی کے طور پر دیکھ لی دیئے جسے جرمن کمپنی نے تیار کیا ہے دوستو یہ آٹومیٹک ویہیکلز بہت ہی اڈوانس لیول کی ہے جسے اکونمک اینڈ ایسیولوجی کے بیلنس سے تیار کیا گیا ہے یہاں نہ صرف انوارمنٹلی فرینڈلی محول ملے گا بلکہ اس پر ٹرائول کرنے کی کوسٹ بھی کام آئے گی اور یہ بڑے آرام سے آپ کو ساٹھ کلومیٹر کی رفتار سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دے گی دوستو اس گاڑی کا انٹیریر دو لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اگر چاہیں تو اس میں ایک انسان بھی ٹرائول کر سکتا ہے اس کو استعمال کرنا اتنا ہی احسان ہے جتنا آج کے سمعے میں پیزا آرڈر کرنا نمبر پانچ پر آتا ہے ڈی ایس ایرو سپورٹ لاؤنج دوستو اب آپ اس کار کو دیکھئے جس کو ڈی ایس آٹم موبائلز کمپنی نے تیار کیا جس کا کنسپٹ نہ صرف یونیک ہے بلکہ حران کر دینے والا ہے کیونکہ آپ کو اس کار میں 680 ہورس پاور کا انجن لگا ہوا ملے گا جو صرف 2.8 سیکنڈ میں کار کی سپیڈ کو 0 سے 100 کلومیٹر تک پہنچا دے گا اور دوستو اس کار میں 110 کلو وارٹ والی بیٹری لگائی گئی ہے جو آرام سے 60.600 کلومیٹر کی رینج کو کور کر سکتی ہے اس کے ایروڈ ڈائنمک شیب کے تو کیا کہنے یہاں تک کہ اس کے 23 انچ والے ڈائنمک پیئے بھی بہت شاندار لک دیتے ہیں اور اوورال اگر گاڑی کو دیکھا جائے تو فرسٹ ایکس پرنچر میں ہی یہ لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا لیتی ہے لیکن جب آپ اس کے انٹریریئر کا نظارہ دیکھیں گے تو آپ کے ہوش اٹ جائیں گے کیونکہ سب سے پہلے آپ کو یونیک سیٹ دیکھنے کو ملے گی اور اس کے علاوہ اس میں ایک ایسا ڈیش بورڈ ملے گا جو دیکھنے میں تو سمپل لگتا ہے لیکن اس میں ایک ڈیجٹس سکرین موجود ہے جس کی مدد سے آپ ساری انفارمیشن لے سکتے ہیں نمبر چھے پر آتا ہے سٹروین نائنٹی نائنٹی دوستو اس شاندار کار کو بنانے والے کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک ایسی کار بنانا چاہتے ہیں جو پسنجر کو میکسیمم کمفرٹ پروائیڈ کر سکے اور اسی کنسپٹ کو دماغ میں بٹھا کر انہوں نے اس شاندار گاڑی کو تیار کیا ہے سٹروین نائنٹی نائنٹی نام کی گاڑی کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ پیئے پر چلنے والا لاؤنج ایریا ہے کیونکہ اس کا سمال سسپینچن کسی جادو سے کم نہیں تب ہی تو گاڑی جتنی بھی ہلے اس کے اندر بیٹھنے والے لوگوں کو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ بالکل آرام سے اس گاڑی میں کمفرٹ محسوس کر سکتے ہیں اور اگر ہم اس کے دوسرے فیوچر کی بات کریں تو دو سو اس کی میکسیمم پاور آر سو کلومیٹر کی ہے اور اس کی میکسیمم سپیڈ دو سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس گاڑی میں پرسنل الیکٹک اسسسٹنٹ بھی ملے گا جو ڈرائیور کی سیفٹی اور کنوینی کا ہمیشہ خیال رکھے گا اور اگر آپ کار چلاتے چلاتے کچھ زیادہ ہی بور ہو جاتے ہیں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے کار کو آٹو پائلٹ موڈ پر لگا سکتے ہیں اور آرام کر سکتے ہیں کیونکہ کار کا آٹو پائلٹ موڈ بھی ہے جو آپ کو بتائی گئی انسٹرکشن کے مطابق کار چلتی رہتی ہے تو دوستو اس شاندار گاڑیوں میں سے آپ کو کون سی اچھی لگی ہمیں فٹا فٹ کمنٹ کریں